آج ہم آپ کو گڑ کی فیزیبلٹی ریپورٹ بنا کر پیش کریں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک کنال گنے کی کاشتے آپ کتنا گڑ تیار کر سکتے بڑے کسان عمومی طور پر شوگر مل کو گنہ دیتے جبکہ چھوٹے کسان کے لیے اخراجات زیادہ ہو جاتے شوگر مل تک گنہ پہنچانے میں پھر وہ کنڈے پر گنہ دے دیتے جس سے ان کو کافی نقصان ہوتا اس لیے ہم آپ کو آج گڑ کی فیزیبلٹی ریپورٹ بنا کر پیش کر رہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ وہی گنہ شوگر مل کو دیتے یا گڑ بناتے تو کتنا پیسہ کما سکتے پاکستان میں کسان گڑ تیار کریں ان کو کتنا منافع یا نقصان ہوگا ایک کنال سے گڑ تیار کرنے پر اخراجات کیا ہوں گے تمام تر معلومات تفصیل کے ساتھ فرہم کریں گے جیسا کہ اس وقت گنے کے کاشتکار بہت مصروف ہیں فصل کی کٹائی شروع ہو چکی اس بار بہت سے کسان اپنی محنت کے سلے میں شوگر ملوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے اب وہ گنے کے رس سے گڑ تیار کر رہے کسانوں نے اپنے کھیتوں میں بیلنے لگا لیے یہ کام زور و شور سے جاری کسان گڑ تیار کر کے نقد منافع کما رہے امدہ کوالٹی کے گڑ کی قیمت بہترین سردیوں میں اس کا استعمال مزید بڑھ جاتا اب ہم سب سے پہلے آپ کو گڑ تیار کرنے پر ہم اس فیزیبلٹی رپورٹ میں ایک کنال گنے کی کاش سے گڑ تیار کرنے پر جو اخراجات آ رہے وہ بتائیں گے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ فی اکڑ پیداوار ہم آٹھ سو من لگا رہے جس سے ایک کنال کی پیداوار سو من بنے گی اب ہم سو من سے گڑ تیار کرتے اور دیکھتے ہیں کہ کتنا اخراجات آتے سو من گنے سے دس من گڑ تیار ہوگا اب ساتھ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ہم اس گنے کی قیمت دو سو چالیس روپے لگا رہے ہم نے یہ قیمت اس لیے لگائی کہ اگر کسان گنہ شگر مل تک لے جائیں گے تو اس میں ساٹھ روپے مزید کسان کے خرچ ہوتے جن میں گنے کی کٹائی لوڈنگ سے شگر مل تک کا کرایا سو من گنے سے تقریباً دس من گڑ تیار ہو جاتا یعنی آسان کریں اس بات کو تو آپ سمجھئے کہ دس من گنے سے ایک من گڑ تیار ہو جاتا اب ہم دس من گڑ تیار کرنے پر جو اخراجات آتے ان پر بات کریں گے ڈیزل خرچ دس لیٹر پچیس سو روپے گنے سے رس نکالنے کے لیے بیلنا چلانا پڑتا جس کے لیے ڈیزل کا استعمال تقریباً دس لیٹر گڑ کا رنگ سفید کرنے کے لیے کچھ اشیاء استعمال ہوتی کل ملا کر خرچ دو ہزار روپے کھیس سے بیلنے تک گنہ لانے کا خرچ پندرہ سو روپے مزدوری فی من پانچ سو یعنی دس من پانچ ہزار اگر ہم ان تمام اخراجات کو جمع کریں تو گیارہ ہزار روپے بنتے اور ہمارے پاس جو گڑ تیار ہو رہا وہ دس من اس کی قیمت کوالٹی گڑ کی چار ہزار روپے تو اس طرح ہم دس من سے چالیس ہزار کما رہے ان سے اخراجات نکالیں جو کہ گیارہ ہزار روپے تھے پھر ہمارے پاس انتیس ہزار روپے بچتے یعنی ہم ایک کنال سے گڑ تیار کر کے اخراجات نکال کر انتیس ہزار روپے بچا رہے اگر یہی گنہ شگر مل کو دیتے تو اس حساب سے کٹائی لوڈنگ کرائیہ نکال کر ہم وہی دو سو چالیس روپے لگاتے ہیں سو من پر پھر ہم چوبیس ہزار روپے کما رہے تھے گڑ سے انتیس ہزار روپے گڑ سے انتیس ہزار روپے